بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو و بزرگو آپ کے اخلاص کی خاص علامت ہے کہ مجھ سے ملنے کیلئے تشریف لائے اور ظاہر کہ اس میں کچھ سننے کی بھی غرض ہے اس لیے خیال ہوا کہ کچھ باتیں بیان کر دی جائیں مالوں نے ظاہر بھی کیا اللہ تعالیٰ میں کہہ علاج ہی کے گھر سے آیا ہوں دعا کریں کہ ظاہری علاج بھی ہو جائے اور باطنی علاج بھی ہو جائے آپ ہزار تشریف لائے ہیں طلب لے کر کے بنیادی چیز طلب ہی ہے ان تاند کہتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اپنی طلب بھی لے رہتے ہیں طلب اصل چاہے ہیں پانی کے لیے پیاس کی ضرورت ہے جب آپ یہاں تشریف لائے تب پیاس کا اس دقا کوئی پیاس ہے تب تو آئے اب اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل فرمائے وہ پیاس اہم پوچھے تاکہ مجھے بھی کامیابی حاصل ہو آپ حضرات کو کے اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہونا چند آدمیوں کا بھی ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میری سعادت کی بات ہے جب یہ کل ہی آیا ہے اتنے حضرات تشریف لائے ہیں دوسری جگہوں پر بھی ایسا ہوا کہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں یا حضرات اللہ کی طلب میں آئے اللہ کی طلب بہت بلکیر ہے لکھا ہے بخاذہ محمد معصوم نے کہ گر نہ خاص داد نہ دادے خاص گر نہ خاص داد نہ دادے خاص اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے طلب بھی انہی کا صدقہ بہت سے دنیا میں ہے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں نہیں ہے طلب نہیں ہے لیکن کچھ ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مقصود فرما لیتے ہیں کہ ہماری محبت میں کچھ مجاہدہ کرو ریاضت کرو اس کے لئے محرد بہتدار کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں اپنے کو نہیں نکاتے ہیں یہ بہت بڑی دولت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب سے بہر ابر فرمائے اگر وہ دینا نہ چاہتے ہیں تو طلب بھی نہ دیتے ہیں طلب کا میں جانا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طلب سے نوا دے اپنی طلب اس دنیا میں رہ کر کے اللہ کی طلب کا پیدا ہونا ہے بہت بڑی انہائت ہے بہت بڑی محبت تعلق کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سے باہر ابر فرمائے اب چند باتیں سنا دیتا ہوں اللہ یہ ہماری کتاب ہے دستور السالکین مشہور ہے لے قرب رب العالمین دستور السالکین لے قرب رب العالمین اس کا مقدمہ ہے تو عرص法 اللہ الحمد لے ولی الحمد لے ولی والسلاة والسلام على نبی والعالی وصحابی وہ مختصر ختم ہیں الحمد اللہ ولی تمام تعریف اس کے ولی کیلئے یا اللہ کیلئے تعریف کے لاخل اللہ ہے الحمدلولی حمد اس کے ولی کے لیے ہے اور صلات و سلام اس کے نبی کے لیے ان کے آل کے لیے اور صحاب کے لیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق پیدا فرمانے کی توفید اس بنا پر تھوڑا سنا جاتا ہے تاکہ ترین واضح ہو جائے عرض ہے کہ اللہ تعالی کے اشار عرض ہے کہ اللہ تعالی کے اشار قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا کے متنی بارہا لکھا جائے جگہا ہے کہ تسکیہ نفسی فراہ دارہین تسکیہ نفسی سے فراہ دارہین قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا قُلْ لِيَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا فلاہ پائیو سے جسے نفس کا تسکیہ کیا اب اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہے نہ مقصد کو بیار کرنے کے ضرورت ہے نہ طریقے قَدْ اَفْلَحَ مَنْزَكَاهَا فلاہ پائیو سے جسے نفس کا تسکیہ کیا نفس کے تسکیہ ہی کے لئے انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو الَّذِي بَعْصَفِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُسَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةِ اسی تسکیہ کی امبیاء کی بیستت ہوئی ہے جب تسکیہ کے لئے ہے تو پھر اس کی طرح توجیہ کرنے کے بھی ضرورت ہے ہم سب کو آراللہ کہا اسی تسکیہ ہی کے لئے جائے جائے تھا مدارس ہیں وہ سب ہی ہیں لیکن اثر کی تسکیہ نفس ہے اس کا ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال لکھنا ہوگا کیا مردم میں ہو کوئی تجارت میں ہو کوئی امت کے لئے یہ ہے ان کو بتلا دیا گیا کہ قد افلاح من تسکیہ دے کلی طور پر سمجھ لو کہ فلاح اسی کو ملے گی جس نے اپنے نفس کا تسکیہ کیا اس سے بڑھتی خلاصہ پورا دین کا دین بھی بتا دیا اور اس کے نتیجہ بھی بنا دیا قد افلاح من زکا وقد خام من دسا مرا اللہ تعالی ہم سمروں کو تسکیہ نفوس کی دولت سے مارا مال فرمائے حضرت مہتھانی رحمت اللہ لے کے حضرت مہتشاہ فضل اللہ صاحب نے برابر عامد و حفلو رکھتے تھے علماء رکھتے تھے اسی تسکیہ نفس کے لئے حضرت مہتشاہ فضل اللہ حفل اللہ صاحب نے بر بر علماء جاتے تھے محدثین اسی تسکیہ نفس کے لئے قل ربی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیستہ ہی حضرت مآل شاہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرے ایک آر برس شہر اس کام کی بنیاد تین چیز پر ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف یہ بہت سرات بات آنے لکھا کسی بہت بڑے مذہب کی وہ اسی بہت بنیادی معاچہ صلی اللہ صاحب رکھا یہاں بھی قضاب ریان کیا ہوگا میں آرے ایک آر برس شہر اس کام کی بنیاد تین چیز پر ہے کتاب اللہ چھوڑ نہیں سکتے کتنی مرفوضات ہوں کتنی چیزیں ہوں کتاب اللہ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے میں آرے ایک آر برس شہر اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ اور تیسی چیز کیا ہے جس کے بارے میں کچھ رہا تھا دوری بھی ہو گئی ہے و سیرت سلف تم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ پر بھی عمل اسی سورہ میں کر سکتے ہیں جب سیرت سلف کو کیونکہ سیرت سلف خود کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی شرح ہے عملی شرح ہے وہ علم بنا پر اس کو بھی پیش نظر رکھنا جو بذرگوں کے پاس سیرت تھی اسی سیرت کے لیے جاتے ہیں ایک سیرت کا علامہ علامہ انواز کشمیری وغیرہ سب بذرگوں کہیں گے کیا اورکہ علم کے کمی تھی خود وہ علم کے قاند تھے ہمارے علماء حضرت شاہ صاحب وغیرہ سب لوگ مستاذ مگر اس کے لیے لوگ بذرگوں کے پاس گئے ہیں مہار شاہ صاحب وغیرہ مہار شاہ صاحب کی آتشیب لے گئے بہت پچھے حضرت مہار شاہ صاحب وغیرہ مہار شاہ صاحب بہت بلے بذرگ تھے ان کے ایک علم آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے مولانا نے پوچھا کیا نام ہے کہا انہوں نے مجھ کو مولانا فرا شاہد کہتے ہیں شاہد شاہد کہتے ہیں تو انہوں نے کہا لہارو راقور اپنے موہ سے آپ اپنے کو مولانا کہتے ہیں دادا کھو دادا کھاموش ہوئے پوچھا کس کرت چاہے ہو کسی اسی مولانیت کو دفع کرنے کے لیے آیا ہو یہ جو مولانا ہے یہ جو مولانا ہے کہا مولانا کہا آپ نے کہا اسی کو دور کرنے کے لیے آیا ہو لوگ گریش اگل یہ تو بہت اچھا آدمی ہو پہلے دادا تھا ایک ہی مجلد میں انتہائی مبغوط اہیتی مجلد لحاظ محبوب مقصد بہت گیا بڑھ گیا آلی مقصد آلی تو خود آدمی آلی اللہ کے لیے کسی کے خدمے میں جانے ہیں معمولی بات نہیں جھکانا آپ نے کو بہت بڑی بات ہے اس طریق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے پڑا جھکاؤ رتھانی میں کیا تشکلے گئے علم کیا بڑے علمہ گئے اپنے کو جھکا کے گئے اللہ نے فائد المراو فرما دیا نسبت سے مالا مال فرما دیا ہمارے حضرت کے ابھی علماء آنے لگے تھے حضرت حریر بہرحال وہ چیز ایسی ہے جو سبھی کے لیے فرد آئین ہے تسکیر نفس فرد قد افلحا من ذکاہا وقد خواب من ذکاہا تسکیر نفس فرد آئین ہے یہ نہیں کہ سرسریک کوئی چیز ہے اس کے لیے بھی وقت نکالیے جیسے ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں مشکلیے آتے ہیں اس کے لیے بھی کچھ وقت نکالنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ضعوری ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر اور کسی ذاکر کی شہوت چند ہی دن کے لیے ہو کہیں دکھو مہران میں دو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اب کچھ تھوڑا سا حرکت بھی پیدا ہوئی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ادھر متوجہ بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس سلاستے پر لگ جائیں جس سے ہماری اسلاح ہو جائے اسلاح حضرت معاشرہ اللہ تعالیٰ صاحب کہتے ہیں مراد ہے کہتے ہیں نہیں پڑے حضرت معاشرہ مہران کا وہ ہی اسا لاہ ہوگا نہیں سرد ہے اپنے علم سرد ہے لیکن حضرت حائی صاحب کے خدمت میں تشیوہ لے گئے ہیں اور فرمایا کہ میں حضرت حائی صاحب کے خدمت میں جبکہ وہی سلاحی علم ہی نہیں تھے اس میں دیوباد ہی نہیں تھا تو کہا تھے میں اس لیے نہیں گیا کہ ان کے دل میں جودہ رہا تھا اس کو حاضر کرنے جائے گیا اور علم ان کو پھر جب اتنی بری دولت دیں گے تو بغیر علم کے علاہ دیں گے حضرت صاحب حضرت محضہ فرمات رہتے ہیں کہ میں ان کے اہاں ان کے عمل کے بیرے سے نہیں گیا بلکہ ان کے علم کے بیرے سے گیا اللہ تعالیٰ ہم سم لوگ کو اپنی طلب طلب بنی چیز اللہ تعالیٰ جس کے دل میں طلب اپنی ڈال دیں گے حضرت ہم لوگ ورہ پر میں تھے محضرت کیا ایک کتاب آئی تو اس کو شروع کیا بھی آگا اس طلاح سمجھ سم لوگ کی عوضہ لئے طلب پیدا کرو تعلیب کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا طلب لے کے جاؤں گے ضرور اللہ تعالیٰ آتا فرمائے گا یہ پھر طلب بنیادی چیز ہے طلب ہو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیاب فرمائے گا تعلیب کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتا محروم یہ ہے یہ کتاب ہے دستور سارے کی ہماری دیکھویں لے قرب رب العالمین لیکن سب مذرگوں کی مشہدات ہیں الحمدللہ ولی والسلام على نبی والا آلہ و صحابی عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اشاد قد افلاح منزہ کہا کہ مطلعی بارہا لکھا جا جگا ہے فلاح پائیو سے کلی آئی ہے فلاح پائیو اسے جسے اپنے نفس کا تسکیہ کیا مزید کلی ہے اب اس کے لئے دور دھوپ ہیں اس کو کوشی کریں جب اللہ ہی نے فرما دیا کہ تسکیہ نفس دہ ہوئی ہے تو پھر تسکیہ نفس تو لا دیم ہے سب ہی کے لئے دہ ہوئی ہے بچے کے لئے دریم وہ بھی کلی ہے اللہ میں کلی ہے اللہ میں تمام اللہ میں زمان بھی گئے مدرگوں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے مراتف سے بڑے اللہ میں دہلان بہت بڑے علم تھے وہی شیخ جہاں گئے معلوم ہو گیا کہ بہت سے بڑے اللہ میں آ رہا ہے لیکن لوگوں سے کہا کہ تمہنے سال لگو رہنا ان کے لئے کوئی شکبال نہ کرنا بھی کہ دیکھنا بھی نہیں آئے اللہ میں رہنا سب لو خاموش بیٹھے تھے وہ آئے کسی نے ان کا کہا ہمینے کہ اللہ میں آئیے آئیے تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا رہا ہے اللہ میں کھڑے کہا تس شنف یا شیخ شیخ آئیے شیخ بہت خفا ہو چکے تھے کہ میں آیا اور میں اس طرح لوگوں نے توجہ بھی نہیں کیا شیخ کا علاج کرنا تھا اللہ میں آ رہا ہے دعا صاحب کی اتنے میں آکھ لکھا ہے کہ ایسا مانتے گوشے سے بدل پھر جائے گوشے سے دیکھو گئے کہتا ہے تشرف یا شیخ آئیے آئیے گئے کہا سوال حضرہ انہوں نے کہا سوال حضرہ ایک سوال حضرہ ہوا ہے کہا کہیے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بندہ ہو کر کے اللہ جیسی تعدیم چاہے ہو کیسا ہے شیخ نے سوال کیا ان سے اگر ہے تو بندہ اور چاہتا خدا جیسی تعلیم ہو کوئی بندہ اگر خدا جیسی تعدیم چاہے ہو پر انہوں نے کہا کہ شرک بہت سناتے ہیں یہ کچھ ہے یہاں بھی سنایے ہوگا بہت ماہ چاہتا ہے پر انہوں نے کہا کہ بندہ ہو کر کے خدا جیسی تعلیم چاہے یہ شرک تو اچھا بدل آئیے صحیح صحیح بات کہ ہم لوگ جو متوجہ آپ کی طرف نہ ہوئے تو وہ کیا تھا ہم کو تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ غصے سے آپ کا بدل پھر جائے گا اتنا غصے کیا یہ شرک نہیں ہے ہم سے ایسی تعدیم کا نا جیسے خدا اپنے بندوں سے چاہتا ہے یہ کیسا ہے عالم تھے لیکن نفس کی بات پر بس آگ کھڑ گئی مدر کو کہا یہی ہی ملتی ہے حضرت ماتھانوی کسی جانے لگے دنگ جی کہا کہ اشرف نہیں کہا جا رہا کہاں پڑھا جا رہا ابھی اتنا دیوبند میں پڑھا ابھی تک بھی جانے باقی ہیں کہا پہلے پڑھا ہے پڑھنے گیا تھا اب گننے کے لئے گیا ہے مانتے یہ بھی ایک چیز ہے مانا اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تک بخیر و خوبی مہن جائیں طبیل میں جائیں گے مانتے یہ بھی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سم لوگ کو اپنی طلب سے آراستہ طلب منیادی چیز ہے چو طلب برزان تعلیم مستوری میشوت بہر زخار اور جوڑے طول سوئیے برو ہیچاس جب تعالیٰ کے دل پر طلب سوار ہوتی ہے تو پھر اس کے سامنے بہت بہت سمندر بھی پہاڑ بھی کہ کوئی حسنے نہیں تھی وہ پار کر کے جاتا ہے تو میں یہی کہا رہا تھا وہ کتاب زمائی تھا حضرت نے اسی پر بیان کیا مغربال کیسے ہیں وہاں ہو پکا ہو کیسے ہیں دو کیوں طلب برزان تعلیم مستوری میشوت جب طلب طالب کے جنگہ پر مستوری مغالب آتی ہے پھر اس کو کسی چیز کا ہو جائے تھا طلب الگ چیز طلب ہی نہیں ہوتی مدرگوں کے ہم بہت طلب لے کے جاؤ گے تب ہی کچھ ملے گا بے گئے طلب کے کسی وہ کچھ نہیں ملا طلب تو آپ کی طرف سے ہو نہیں جائے مدرگ کتنی کامیل ہو وہ بھی طلب ہی پہلے پیدا کرے جائے تب آپ کو ملے گا اس بیانہ پر بہرحال مختصر نہیں گیا ہے یہ کتاب شروع کیا تھوڑی سے بات ہو گئی ٹھیک ہے کوئی ملے ارض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اشار قد افلاح منزق کہا کے مطالیب بارہ لکھا جا چکا ہے کہ تسکیہ نفسی ہی فلاہ دارہ تسکیہ نفسی ہی سے فلاہ دارہ نصیب ہوتی ہے اسے امید ہے کہ نادر کرام کو یہ بات دل نشی ہو گئی ہوگی جہاں تھا مزید پر لکھنے کی قدر ہوئی فرماتے ہیں اونمی پرد بسوے دو جلال سب سے پہلے چیز اپنے کو مٹانا ہے علم کو مٹانا ہے یہ نہیں کہ آدمیات حضرت تھانوین اس سے کسی نے کہا حضرت کوئی شخص عالیم ہے تو اپنے کو عالیم نے سمجھے گئے تو اس کی نفیقیہ مطلب ہے علم کی نفیقی ہے حضرت نے جو بھی جواب دیا ہمارے حضرت بیار فرما دیتے ہیں اسی علم کو اللہ تعالیٰ کی کہا دیا اعنایت سمجھو سب کی بلکھا اپنی مہنہ تو کابلش کا اس کو ذریعہ بناوگے ذریعہ تو کچھ نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کی اعنایت ہے کہ مجھ کو اللہ نے مال دیا اللہ نے مجھ کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا بس یہ کافی ہے مہنہ اللہ تعالیٰ ہم سب نوں کو اپنی طلب سے آرازتہ فرمایا طلب بہت بری نعمت بہت بری دورت ہے کوئی شکت بہت دنوں تک حضرت تھانے کیا رہے ہیں کہا ایک نیر بھی اللہ کے لئے ہو نہیں رہا تکاہ ملے گا اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہیں ہیں بھی نہیں ہے طلب لے ہی کر کے کہیں آئے گا تو طلب کو اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں فرماتا اس دنہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم کو اپنے طلب عطا فرمایا اپنے محمد الہی مقصود منتوئی ورزائے تو محبت و معرفت خود بے دے بہت مشہور دعا ہے خالیٰ محمد معصوم ہوگا تو اپنے لوچے اس کو دعا دیتے الہی مقصود منتوئی ورزائے تو محبت و معرفت خود بے دے اور اس کا بیت کراتے ہیں الہی مقصود منتوئی ورزائے تو محبت و معرفت خود بے دے پاس ہی کارفات بھی ایتے مشکل نہیں مارا دیکھ کون یاد کرے گا اردوی میں یاد کرو اللہ تعالیٰ ہی مقصود منتوئی ورزائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگو سب کی محبت پہلا کر لیا اللہ ہی کی نہیں حضرت تعالیٰ ہی کیا بھی ہے سب کی محبت بال بچوں سب کی محبت اور اللہ ہی کی جسے جو خالق ہیں وہ محبت اللہ لا قسمان صاحب فتر باری لکھتے ہیں ملانا محبت اللہ لا قسمان فرضن و نضبن اللہ کی محبت دو قسم پر ہیں صاحب فتر باری محبت اللہ لا قسمان فرضن و نضبن اللہ کے محبت جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ اسے فراج ادا ہو فراج کے ادایگی کے لئے اللہ سے تھی محبت دوری ہے کہ وہ محبت پیدا کرے تاکہ فراج ادا ہو جائے اور یہ مندوب ہے فراج تو نہیں ہے لیکن وہ محبت نہیں قابل ہے اے طرح توجہ ہمارے بزرگاندین جیسے پہلی محبت سے متصف تو سب کے لئے وہ تو فرض آئین ہے اتنی محبت تو فرض آئین ہے لیکن آنگے والی محبت فرض آئین تو نہیں کہا جاتا ہے لیکن اصلاح تو مالانا اسی سے ہو جائے محبت اللہ اللہ قسمان فرض محبت وہ ہے کہ اللہ کے فراج ادا ہو اور مندوب جس کے وضائف ادا ہو جائے یہ سب کی رہے ہیں طریق میں طریق مشکل نہیں مالانا بس ہم نے سمجھ لیا ہے تھوڑی سی توجہ تو ہر کام میں کوئی کام سیکھ رہے آتا ہے تو کچھ سیکھے گا تب تو کچھ کرے گا دو چا دن لگایا گا تب تو کچھ کرے گا لیکن اللہ کے دین کے لیے آدمی کے پاس چند گھنٹے بھی نہیں ہیں فرصت نہیں ہے وہاں فرصت معلوم ہو جائے گی فرصت ہی نہیں اس بنا پر اللہ تعالی کی یاد اللہ کا ذکر اپنے لازمے حال ہونا جائے بزرگوں کے متعلق یہی ہے آخرت کی یاد دلا دیتے ہیں بس اور کچھ نہیں حضرت معلوم ہو جائے گا تھوڑی دن کی لیے گیا اور واصل ہو کے جاتا تھا اور محبت سے پور ہو کے جاتا تھا اس میں آپ نے اس طریق کی بھی سمجھ پیدا کرنی چاہیے اس کے لیے تھوڑی سی کوشی بھی کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا میں مانگنا چاہیے اللہ تعالی اپنے طریق کی ہم کوش سمجھ دیں اور طریق پر چلنا ہمارے یہ آسان فرما دے دنے بھی بہت سے موانے ہیں سات چیز کے لیے ایک دو موانے ہوتے ہیں اس راستے کے بہت سے موانے ہیں ان تمام موانے سے نکل کر کے اللہ تک پہنچنا ہے اور ہائے آسانمی جب آدمی طلب داتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دیتے ہیں اس وقت سے پہلی مجید ہے مجید پر بیان کر دیا ہے تاکہ مجھے بھی طلب ہو جائے اور آپ حضرت کو بھی کہ اللہ تعالی اس مجید سے ہم کو اللہ کی محبت اللہ کی نسبت اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اور خلوط سے مجھے بھی بیان کرنے کی توفیق ہو آپ حضرت کو آنے جانے سے انشاء اللہ اس سے نفع ہوگا اللہ مجھ کو بھی توفیق لے آپ حضرت کو بھی و آخر دعوانہ امی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی اپنے طریق کو ہم سب پر آثار فرما دیئے اپنی محبت اللہ منی اصل کر محبت اللہ منی اصل کر حب کا و حب وی و حب کا و حب عملی و قرب الہ حب یا اللہ اس کام سے بھی محبت ہم کو پیدا فرما دیئے تاکہ اس کے اندر جو جا فشانیاں ہیں اس کو برداش کرنا ہم سب کے لئے آثار دیئے محبت سے تمام کروی چیزیں میچھی ہوئے آتی ہیں اس وقت سے اصل محبت پیدا کرنا ہے اللہ تعالی اس محبت سے ہمارے قلوب کو منشلح فرما دے مسروح فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا ارحم الراحمین ومحبت سید النبی کریم